قبلہ روایت ہے اس لائین نے جو سردار پھین کو بلوایا اور سرداروں کو بلوانے کے بعد دھمگانا شروع کیا قبلہ یہی نہیں پھر اعلان کروایا کہ دارالعمارت میں کٹھے ہوں امیر وقت حاکم کو فاپ سے خطاب کرنا چاہتا ہے یہ دارالعمارت پہ آیا اور لوگوں کو دھمگانا شروع کیا خبردار اگر کسی انسان نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا میں اس کے گھر کو جلا دوں گا اور جس خاندان نے جس قبیلے نے صفیر حسین کا ساتھ دیا میں اس کے خلاف سرکاری طور پر ایکشن لوں گا اس کے خلاف میں اس کے خاندان کو برباد کر دوں گا یہ کہنا تھا وہ لوگ جو کل تک صفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی محبت کے دم بر رہے تھے جو قدموں میں گر رہے تھے جو ہاتھ چوم رہے تھے انہوں نے صفیر حسین کا ساتھ چھوڑ دیا قبلہ روایت میں ہے کہ جب اس نے اعلان کیا نا اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اس وقت مختار سخفی کے گھر میں تھے قبلہ روایت میں آتا ہے پیغام حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام تک پہنچا اور اس وقت مغرب کا وقت تھا مولا کے گرد چھے سے سات ہزار کوفی بیٹھے ہوئے تھے مولا نے فرمایا کہ اشتہ کا وقت ہے مولا اشتہ کے لئے جامعہ مسل کوفہ میں گئے کوفہ میں جب آپ نے اشتہ کی امامت فرمائی نا چھے ہزار اور ایک روایت میں اٹھارہ ہزار کوفی مولا حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی اقتدام میں اٹھارہ ہزار چھے ہزار مختلف روایات اتنے لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز کے لئے کھڑے ہوئے لیکن جب میرے مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے سلام پھیرا جب دائیں طرف سلام پھیرا تو دائیں طرف کی صفحیں خالی تھی بائیں طرف سلام پھیرا تو بائیں طرف کی صفحیں خالی تھی دوستان محترم اب راوی لکھتا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل نے اپنے پیچھے کوئی نمازی نہ دیکھا نا تو ایک مرتبہ زبان سے یہ نہ لکھلا کہ ہائے میرے بیٹے ہائے پردیس ہائے سفر ہائے کربلا ہائے کوفہ بلکہ میرے امیر کے سفیر نے زبان پہ جو پہلا جملہ آیا وہ یہ جملہ تھا ہائے حسین ہائے حسین ایک جملہ تھا کہ اے حسین مجھ سے غلطی ہو گئی اے اللہ حسین کی حفاظت کرنا راوی لکھتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے بلند آواز سے دعائیں کرنا شروع کر دی اے اللہ حسین کی حفاظت کرنا اے اللہ میرے امیر کی حفاظت کرنا اے اللہ میرے امام کی حفاظت کرنا راوی کہتا ہے مسلم ابن عقیل علیہ السلام جامعہ مسجد کوفہ سے باہر نکلے جب نکلے نا تو دیکھا کوفہ کی گلین سو انسان ہیں دوستان محترم ایک مرتبہ سوچی ہے تو سوئی کہ انسان کے ساتھ صرف ایک انسان دگا کر جائے ایک دوست دھوکہ دے جائے تو انسان کو دل کے دورے پڑ جاتے ہیں لیکن جس سفیرِ حسین کے ساتھ پورے کوفے نے بے وفائی کی اور پھر بے وفائی بھی اس بات پہ کی کہ جس سے مسلم ابن عقیل جسے اپنا محبوب اور جسے اپنا امام اور جسے اپنی جان کہتے تھے اس کے مطلق بے وفائی ہوئی بتائیے سوچیے دسائی اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام پہ کیا گزنی ہوگی رابی کہتا ہے مسلم ابن عقیل علیہ السلام گلی کوفہ کی گلی سے نکلے آپ مستے کوفہ سے نکل کر ایک گلی میں جا رہے ہیں اور رات کا وقت ہے کوفہ کی گلییں سنسان ہیں مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زبان پہ صرف یہی ہے اے اللہ میرے حسین کی حفاظت کرنا اے اللہ میرے امام کی حفاظت کرنا رابی کہتا ہے چلتے چلتے میرا مولا میرا میرا سفیر حسین میرا مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک توہ نامی بی بی کے دروازے کے پاس بیچھ کے ایسے جیسے مسلم بن عقیل کی کمر ٹوٹ گئی ہو کمر ٹوٹ گئی ہو دوستان محترم توہ نامی بی بی کی گھر کے باہر بیٹھیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آواز دی ہی زبان سے لفظ نہ ہوئے یا اللہ میرے امام کی حفاظت کرنا مولا میرے حسین کی حفاظت کرنا مولا میرے آقا کی حفاظت کرنا یہ دعا زبان پہ جاری تھی کہ توہ نامی بی بی صاحبہ بار تشریف فرما ہوئیں آ کے پوچھا اے اجنبی تو گون ہے اور اس اندھیری رات میں اس سنسان گلی میں میرے بادشاہ حسین کا نام کیوں پکار رہا ہے کہا بی بی کیا پوچھتی ہو بڑی بی میں سفیر حسین ہوں میں مسلم بن عقیل ہوں میں حسین کا سفیر بن کے کوفہ میں آیا تھا جائزہ لینے آیا تھا لیکن کفہ والوں نے مجھ سے بھی وفائی کی ہے اے بی بی کیا پوچھتی ہو میں حسین کو خط لکھ چکا ہوں مجھے حسین کی فکر ہے توہ نامی جو محبے اہلِ بیتھے اس نے کہا اے سفیرِ حسین میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں آپ اندر تشریف فرما ہوں رابی کہتا ہے حضرتِ مسلم بن عقیل علیہ السلام غلی سے گھر داخل ہوئے اور جاتے فرمایا بی بی مہربانی کر مجھے ایک لوٹا پانی کا دے دے میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ایک جائے ماز دے دے ارزکی مولا اے امیرِ اے سفیرِ حسین میں سب کچھ دیتی ہوں مہربانی فرمائے میں لکھ میں کچھ کھانا پیش کرنا چاہتی ہوں کچھ پانی پیش کرتی تناور فرما لیں پی لیں مولا جنابِ امیرِ حسین سفیرِ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بی بی اس وقت نہ کھانے کی طلب ہے نہ پینے کی طلب ہے ایک ہی فکر ہے کہ حسین کی خیر ہو حسین حفاظت میں ہو حسین کی خیر ہو تا مجھے پانی کے لیے وضو کے لیے پانی دے دے اور جائے ماز دے دے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں راوی کہتا ہے میرے سفیرِ حسین بادشاہ بادشاہ کے سفیر نے وضو کیا جائے ماز بچھایا اور سر سجدے میں رکھ کے ایک ہی عرض کی اللہ میرے بادشاہ حسین کی حفاظت کرنا الہی حسین کی خیر ہو حسین کی حفاظت کرنا یہ دعائیں چل رہی ہیں رات کا ایک پہل گزرا بی بی پھر سرحانے آئی سفیرِ حسین سجدے میں ہیں مسلم ابن عقیل علیہ السلام سر سجدے میں ہیں اور روتے ہوئے دعا یہی ہے مولا میرے آقا حسین کی حفاظت کرنا قبلہ راوی روایت ہے کہ سفیرِ حسین روتے جار ہیں رات کا دوسرا پہل جنگ گزرا توہ نامی بی بی صاحبہ پھر آئیں پھر دیکھا سفیرِ حسین سجدے میں ہیں دعا یہی ہے اے اللہ میرے مولا حسین کی حفاظت کرنا میرے بادشاہ حسین کی حفاظت کرنا دوستان محترم صبح ہوئی تحجت پڑی میرے سفیرِ حسین نے تحجت پڑنے کے بعد دعائیں پھر ہوئی ہیں اللہ میرے حسین کی حفاظت کرنا فجر پڑی فجر کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اس توہ بی بی کو دعائیں دیں اور فرمایا کہ ہم تمہیں اس کا بدلہ حشر کے میدان میں دیں گے یہاں میں پردیس میں ہوں میں پردیسی ہوں تجھے بدلہ عجر اس کا قیامت کے زندگی دیں گے وہ قدموں میں گری عرض کی مولا کوئی عجر نہیں چاہیے بس یہ ہے کہ آپ کی خدمت ہو جائے مولا نے خیر آباد کہا اور راوی کہتا ہے حضرت مسلم بن عقیل توہ بی بی کے گھر سے نکلے اور حضرت عربہ بن حانی حانی بن عربہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے گھر میں تجھے فرما ہوئے اور راوی کہتا ہے حضرت حانی بن عربہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب امیر تشریف فرما ہوئے تو عرض کی مولا حالات آپ کے سامنے ہیں اب سب آپ جان چکے ہیں لیکن مولا آپ پرشان نہ ہوں میری جان قربان میری اولاد قربان میری ہر چیز آپ پر قربان آپ یہاں تشریف فرما حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ پرشان نہیں ہوں جو بھی مصیبت آئے گی پہلے مجھ پہ آئے گی پھر آپ پہ آئے گی جو بھی بھار آئے گا پہلے مجھ پہ آئے گا پھر آپ پہ آئے گا مولا آپ پہ رشن نہ ہوں آپ آرام فرما ہوں جو بھی عذیت اور تکلیف آئے گی مولا پہلے مجھ پہ آئے گی عدرت حانی بن عربہ رضی اللہ تعالی نے تسلی دی دوستان محترم وقت گزرنا شروع ہوا ادھر سے اعلان ہوا دارالعمارت سے اعلان ہوا کہ جو بھی سفیر حسین کی اطلاع دے گا اسے ہی نام دیا جائے گا اور خبردار کسی نے سفیر حسین علیہ السلام کو پنا دی اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا اس کی اولان کو جلا دیا جائے گا اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا اس کے پرشتداروں کو تنگ کیا جائے گا خبردار کسی نے سفیر حسین علیہ السلام کو تکلیف پنا دی دوستان محترم وقت گزرتا گیا ایک دن بزرگا جو کفہ والے تھے ڈر گئے تھے جو حریز تھے لالچی تھے جو دنیا کی حوص کے کتے تھے وہ سفیر حسین کی تلاش میں نکلنا شروع ہو گئے روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے کتے حضرت مسلم ابن عقیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن مسلم ابن عسوجہ جو حضرت مولا کئنات کے صحابی تھے آپ نے نماز زہر ادا کی تو ایک شامی بیس میں ایک شخص حاضر ہوا اور مسلم ابن عسوجہ سے کہنے لگا کہ اے مسلم مجھے آپ بھلے لگتے ہیں میں آپ سے اقرص کرنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں مسلم ابن عسوجہ نے پوچھا کہ اے جنبی سوال کرنے والے بتا کیا سوال ہے عرض کرنے لگا کہ اے مسلم یہ بتائیے کہ میں ظاہر یہ کیا کہ میں شامی ہوں شام سے آیا ہوں اور میں محبہ علی ہوں میں محبہ حسن اور حسین ہوں میں صفیر حسین سے مراقات کرنا چاہتا ہوں مسلم ابن عسوجہ کے ساتھ بڑی اچھے تلیقے سے گفت و شنید شروع ہوئی باتیں شروع ہوئیں اے مسلم مجھے بتائیے اس وقت صفیر حسین کہاں ہیں میں حسین علیہ السلام کے نام پر بیعیت کرنا چاہتا ہوں میں صفیر حسین کے دست اقدس پر غلامی کرنا چاہتا ہوں میں حسین بادشاہ کی غلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں مسلم ابن عسوجہ اس کی باتوں میں آگئے اور وہ جو لائین تھا جو شامی بن کے آیا تھا وہ باتوں میں آکے مسلم ابن عسوجہ اسے گھر لے گئے یہ جو لائین جسوس تھا وہ یزید ابن زیاد کا جسوس تھا وہ جسوس بن کے حضرت مسلم ابن عقید علیہ السلام کی بارکہ میں حاضر ہوا دست بوسی کی قدم بوسی کی نظرانہ پیش کیا اور چلا گیا پھر دوسرا دن پھر تیسرا دن یہ آنا جانا شروع ہو گیا جب تسلی ہو گئی نا کہ کون کون سفیر حسین کے ساتھ ہے پھر اب ابن زیاد کے پاس گیا اور جا کے سارا معاملہ بتایا کہ اے ابن زیاد تیرا شکار حانی ابن عربہ کے گھر ہے تسلی کے ساتھ شریف فرماتے لیکن ایک لمحے کے لیے ایک پیغام آیا حضرت حانی ابن عربہ کو پیغام آیا ابن زیاد کی طرف سے کہ آپ کو دارالعمارت میں امیرِ گوفہ نے بلایا ہے حاکمِ گوفہ نے بلایا ہے حضرت حانی ابن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے اٹھے اور دارالعمارت میں داخل ہوئے جیسے داخل ہوئے نا تو دیکھا وہ جو شامی تھا جو مسجد میں ملا اور جو روز مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی دست بوسی کے لیے وہ ابن زیاد کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا فرمایا تُف ہے لانتی تجھ پر اے لائین تُف ہے تم پر کہ تم نے دنیا کے خزانے کی خاطر دولت کی خاطر رسول اللہ کی اولاد کو دھوکہ دے دیا ہے اے لائین تُف ہے تم پر یہ کہنا تھا ابن زیاد اپنے تخت سے اٹھا اور حانی ابن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر مبارک اس وقت نوے سال اور ایک روایت میں سو سال تھی اٹھا اپنے تخت سے ابن زیاد اور حضرت حانی ابن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ یعنی پر گھونسا دیا زور سے آپ کی ناک پہ لگا اور حانی ابن عربہ جو بزرگ تھے سنبھل نہ پائے زمین پر گرے ناک زبکمی ہوا رابی کہتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مختار سخت بھی اس مقت قید تھے اور باقی قیدی کھڑے تھے ایک مرتبہ وہ بھی ہل گئے کہ بزرگ ہے سفید داڑی ہے اور اس ظالم نے ان کی ناک پہ زخم دیا ہے وہ زمین پر گرے جب زمین پر گرے نا تو حضرت حانی ابن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زبان سے اور کوئی لفظ نہ نکھا صرف یہی کہا کہ افسوس میں صفیر حسین کی حفاظت نہ کر سکا حانی ابن عربہ اٹھے کہا ظالم سون جانتا ہوں تو جو آپ کرے گا لیکن ذہن میں لکھ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے ان کی اولاد ہے یہ ظلم نہ کر کہا خموش ہو جا خموش ہو جا یہ فلسفے تیرے ہیں اپنے پاس رکھ اور ایک روایت میں ہی آتا ہے کہ اسی وقت حانی ابن عربہ کو قتل کر دیا گیا ایک روایت میں ہی آتا ہے کہ آپ کو قید کر دیا گیا اور پھر حانی ابن عربہ کے گھر کی کامہ حاصرہ ہوا